موسیقی ہاں مطلب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اعزان دو کان میں تو یہ کیا یہ طریقہ ہمارے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا کوئی حدیث میں آیا ہے تو آپ جہے آپ کو خان بول رہے ہیں جی جی بھائی اچھا اچھا دیکھو بھائی آزان دینا جو ہے یہ سنت ہے ہاں تو اس کے لئے پوچھ رہا ہوں نا سنت ہے تو حدیث میں آیا ہوگا نا نہیں بلکل حدیث میں آیا ہوگا نہیں ہوگا مطلب کیا آپ کو نہیں معلوم آپ اہل حدیث ہے تو صاحب کی بات ہے کہ آپ کو صفحہ نمبر چاہیے پیج نمبر چاہیے نہیں نہیں پیج نمبر نہیں مطلب کس کتاب میں ہے کیا مطلب کچھ ہی ہے یہ نہیں آپ کے اوپر شرط ہم لگا رہے ہیں کہ آپ جل نمبر پیج نمبر باپ کا نام یہ سب بتائیے لیکن کہاں آئے بخاری میں مسلم میں ابوداؤ ترمیجی نسائی ابن ماجہ دیکھئے سیائے سکتہ کا ذکر ہے سیائے سکتہ سے سازی جائے سیائے سکتہ میں اچھے کتاب ہے ہاں بخاری مسلم ابوداؤ ترمیجی نسائی ابن ماجہ آپ جب چھے کتاب ہے سیائے سکتہ میں تو آپ اس کی تحقیق کرنی پڑے گی نہیں اصل میں ہم نے پوری تحقیق کر لیے بچے کے کان میں ازان دینے کے تعلق سے ایک بھی ہم کو صحیح حدیث نہیں ملی جب ضعیف حدیث ملی ہے نہیں ضعیف بھی نہیں ملی ہے نہیں موضوع حدیث ملی ہے وہ بھی نہیں ملی ہے اب موضوع تو میرے بھائی اب اگر ہوگی تو ہوگی موضوع کو ہم بھائی سنت روئی نہ بنا لیں گے آہ تو خیر موضوع ازان کیا ہے ازان ایک نماز کا بھولا ہوا ہے تو یہ بچے کے کان میں ازان کا اولی دی جائے گا وہ پایدہ ہوتے ہی نماز پڑھنے لگے گا اچھا تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انسان جو مرنے کے بعد نماز ای جنازہ پڑھ جاتی ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ آزان نماز کے تعلق سے بھی جاتی تو نماز جنازہ بھی تو انسان جنازے پڑھ جاتی ہے م اللہ یہ جنازے کے نماز میں ازان اور اقامت تو ہے ہی نہیں تو یہ لوجکک آپ کا فیل ہوگی اب ایک بات بتایا آپ مجھے آپ نے جو نماز کا لیا اسی کے تعلق سے میں دلیل دے رہا ہوں نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو ازان نماز کی دعوت ہے نا یہ یہ پچھے اور بیٹا بیٹے کی کان میں دینا یہ نماز کی دعوت ہے کیوں مصیبت میں مصیبت کے وقت ازان دینے کا حکم ہے اچھا جب فاتم رضی اللہ عنہ میری بیدہ ہوئی تھی تو کیا اللہ کے نبی نے ازان دیتی افو غان جب ایک ترافک پہ چلا کرو تو ایک ہی پہ چلا کرو میں نے ازان کی ٹاپک پہ ہوں جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی تھی تو کیا عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ازان دی تھی ارے بھائی ہر ایک کی کو جہے تم جو ہے لوجک کے حساب کیوں کہ تم جو لوجک نہیں دلیل دلیل عمال صحابہ عمال صحابہ جب مقصرین نے جب تابعی پیدا ہوئے تو کیا صحابہ نے تابعی کے کان میں ازان دی اگر دی ہوگے تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچے کی پیدایش پہ اس کے کان میں ازان دیں گے تو تو ایک کام کر پوتاب سے پہلے جا اپنے اببہ سے پوچھ کے تیرے اببہ نے تیری پیدایش میں ازان دی تھی یا نہیں دی تھی تو میرے اببہ سے چلے نہ دینا تو تیرے اببہ نے شریک کیا 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 یا میں وہی پوچھ رہا ہوں گے ازان دینا شریک کیا جا گا میرے بھائی ازان دینا بدات ہوگا اببہ تیرے نزدیک جو قرآن ہے اببہ اببہ کہتے ہیں اببہ آپ سب کے پر آگے جو دلیل نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس تو جاہل تو مقلد ہوتا ہے نا مرلہ آپ نے اپنے کو سکیات کر کے میرے کو جاہل بھول دیا کون جاہل مقلد ہوتا ہے بے سب سے بڑا جاہل تو تو ہے بے 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 آپ آگے عجیب بات بے بڑا جاہل مطلب تو تو ہے احمد بھگاتی ذات خندے ہو جائیے احمد بھگاتی ذات خندے ہو تو بیٹھ جائے بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں میں کہا نہیں کہ اسلام نے بھوٹا حرام ہے آپ بھوٹا نہ کیجئے میرے بھائی میرے پاس بھوٹا تھوکیے میں ازان دینے کے تعلق تو دلیل مانگ رہا ہوں بچے کے تانمی ازان دینا بیوے نے ازان دینا ہو اس کے تانمی تفہیر پانا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب یہ حدیث پیش کر کہ بھوٹا حرام ہے یہ حدیث پیش کر کیا حرام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابوداو شریف کی حدیث سے یہ گستہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور یہ آگ سے آتا ہے تو جب گستہ ہے تو وضو کر لو تاکہ تمہارے اندر جو آگ ہے خندی ہو جائے حرام خند کر گستہ پھر آگ ہے شیطان کی طرف ساتھا اگل چودہ رہا ہے تو شیطانی کام کرنا کیا حرام نہیں ہوگا شیطانی کام کرنا کیا سنت ہوگا عجیب ہے میرے بیرکل پہ پیدا لیں آپ کے آپ اچھا بچوں کے کانمی ازان دینے آپ تابط کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی آپ بچوں کے کانمی ازان دینے کے تعلق پہ آئیں گے یا ادھر رہے بھائیں گے بھائی گستہ توب دیجئے گستہ بھائی گستہ کرنا حرام ہے میرے بھائی گستہ کرنا حرام ہے اسی کی تعلیل میں نے آپ کو دے دینا شیطان حاوی ہو رہا ہے آپ کے ساتھا بستا رہو شیطانی عمل کرنا حرام ہے دینے اسلام میں تو اپنے اببہ سے پوچھ کہ تیری پیدایش میں ارے میرے اببہ آپ کے لئے حجت ہیں میرے اببہ کیا قرآن حدیث ہیں آپ کے لئے آپ میرے اببہ سب کو تو جو مشرق اور جدت کا جو فتما جو میرے اببہ کروگے میرے اببہ آپ کے لئے دین میں مجھتے ہوگے آپ کی امام ابو انیفہ کی تقلیت کرتے ہو یا میرے اببہ کی تقلیت کرتے ہو اچھا امام ابو انیفہ رہن اللہ کا جب بیٹا پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے تو کیا انہوں نے اس کے کانوے اعظام دی تھی ایسی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس جو کام اللہ کے نبی نے نے کیا اببہ نے نے کیا تابہی نے نے کیا یہاں تک کہ آپ کے امام نے نے کیا وہ کام کو آپ بھائی ملب بینہ دلیل بتا دی رہے سنت ہے کہیسے سنت ہو گئی ابھی آپ ہی نے کہا بچے کے کانوے اعظام دینا سنت ہے تیرے پاس کہاں تحصیت ہے تو نے کہاں تحصیت کر لیا کہ تابہ نے اعظام نہیں دیا تابہ تبھی آکے بولے تھے کہ مجھے کسی حدیث میں نہیں ملانا آپ کو یہ ایسی حدیث دیت ہو کہ صحابہ نے اپنے بچوں کی بہدائیت پہ کانوے اعظام دی ہو جو چیز نہیں ہے جب اے دس کی حدیث بناتے ہوں تیرے پاسلہ لادائیت ابھی سب سے پہلے ترکی کر لیا بھائی اب اب بات کلامی پہ آ رہے ہیں میں فون کا آپ دلاؤں گا آپ بات زبانوں سے بات کریں گے تو کیونکہ میں بات زبانوں سے بات نہیں کرتا ہوں بریلوی بننے کے لئے گالی دینا پر سے کیا تیرے نزدی گالی مطلب بریلوی بننے کے لئے کیا مطلب کوئی جتنا بڑا چالی باجوں کا اتنا بڑا بھولا سب بریلوی علامہ بن جاتا ہے میں تنی قائدے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ احمد درکاتی آلنطا بھائی بچی پیدائیش میں